ڈی جی ایم ڈی اے جو کہ اس اس شہر کے ثبوت ہیں ظلہ ملتان سے ان کا اور ان کے عباؤ اجزاق کا تعلق ہے موجود ہیں ہمارے سٹیج پر ایم ڈی اے کے چیئرمن رانہ عبدالجبار صاحب بھی موجود ہیں اور یہاں میں ایک اور شخصیت جس کا ذکر نہ کروں تو میں سمجھتا ہوں میں کتائی بڑھتوں گا ہمارے ڈیپٹی کمیشنر عامر خٹک صاحب انہوں نے بھی اس سارے منصوبے میں ہمارے ساتھ جو تابن کیا میں ان سب کا دل کی آتاہ کیا رہیوں سے شکریہ آنا کرتا ہوں اور آپ سب کو مبالک بات پیش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ منصوبہ جو مجھے ڈی جی صاحب نے اس کے تفصیلات سے آگاہ کیا ہے اس کی لاغت اکتالیس ترور چونسٹھ لاکھ ہے اور بکول ان کے جس کو یہ ٹھیکہ دیا گیا ہے جس ٹھیک ادار کو اس کے ساتھ جو موعدہ ہے میں اگر صحیح کہہ رہا ہوں تو بھی صاحب تصدیق فرما دیں گے اس نے اپنے کانٹریکٹ میں موعدے میں یہ لکھا ہے کہ ایک سال کے اندر میں انشاءاللہ اس کو مکمل کروں گا ایک سال سے پہلے ہو جائے گا انشاءاللہ خدا کرے پہلے ہو جائے ہم آپ تو اور مبارک دیں گے ہم آپ کے گھر آ کے شکریہ ادا کریں گے اگر یہ ہو جائے تو میرے بھائیوں میرے دوستوں ہیں آپ کو مبارک ہو اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی مسبب و نسباب ہے بے شک یہاں جب میں آیا تھا مجھ سے لوگوں نے کہا تھا اعلان کریں میں نے کہا علیہ السلام دیں گے میں نے کہا تھا میں اعلان نہیں کروں گا میں وعدہ نہیں کروں گا کوشش کروں گا دیکھیں بھی بات نہیں کرنے آیا آپ کو مبارک بات دینے آیا اور دعا کرنے آیا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں مزید ترفیق دے اللہ امین کہ ہم اس علاقے کی اپنے شہر ملتان کی اور پاکستان کی نیک لیتی سے خدمت کر سکے انشاءاللہ انشاءاللہ میرے حلقے کے ساتھیوں میرے محسنوں اور یہ سب محسن بیٹھے ہیں میں کس کا کس کا چہرہ دیکھے کس کی کس کی طرف میں کس کا کس کا نام لوں سب محسن بیٹھے ہیں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے بعد جو آپ نے مجھے عزت بکشی مجھے اس کا احساس ہے جیوے مجھے اس کا احساس ہے جیو اور آپ اس بات کی تسلیل رکھیں اور آپ کو اتمنان ہونا چاہیے کہ آپ کا منتخب نمائندہ جس کو آپ نے منتخب کر کے اسلام آباد بھیجا وہ اسلام آباد میں نہیں دنیا کے حال دار و خلافے میں آپ کی وقالت کر رہا ہے آپ کا مقدمہ لگ رہا ہے اور پاکستان کی عزت کا گھنڈہ ملند کرنے کی بوشت کر رہا ہے جیوے یہ مجھے فخر ہے کہ اللہ تعالی نے یہ عزت دی ہے کہ میں پاکستان کے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لنکار کر پاکستان کی اساس پاکستان کے جغرافیا اور پاکستان کے ندریے کی دفاع کرنے کی مجھے یہ اللہ نے سعادت دی ہے میرے دعا ہے کہ مدینہ دلالیہ مدینہ دلالیہ جس کو ملتان کہتے ہیں اللہ تعالی آنے والے دنوں میں اس کی مزید بہتری کے ہمیں مواقع اطاف فرمائے ہیں آمین ملتان شہر کا میں آج کہہ رہا ہوں یہ ایک منصوبہ ہو گیا میں آج کہہ رہا ہوں ملتان شہر کا اس وقت جو سب سے کمبیر مسئلہ ہے اور عرصہ دراز سے ہے وہ ملتان کا سیوریز کا ناکس نظام ہے اور پینے کا ناپ ساف پانی کی دستیابی ہے جیسے ہائپٹائٹس پھیل رہا ہے میں آج پھر کہہ رہا ہوں مادا نہیں کر رہا کوشش کروں کوشش کروں کہ انشاءاللہ رضیر عزب پاکستان عمران خان سے گزارش کروں اس کا مطلب ہو گیا کہ یہ وہ شہر ہے اور یہ وہ زلہ ہے جس نے تحریک انصاف کو ایک منفرد کابیابی اتاکت ہے بے شک بے شک بے شک چھے قومی اسیملی کی سیٹے ہیں اور چھے کی چھے سیٹے زلہ ملتان نے تحریک انصاف کی جھولی میں ڈالی بے شک بے شک یہ تاریخی شہر ہے مدینہ دولیہ اور اس کا یہ عرصہ اتناس سے مسئلہ ہے اللہ نے عزت رکھی تیس سال سے لوگ پیٹ رہے تھے سورجکن روڈ کے بارے میں تیس سال سے اللہ نے سرخ رو کیا آج وہ مکمل ہو رہی ہے سوئی گیس کی روڈ تیس سال سے لوگ پیٹ رہے تھے آج وہ مکمل ہو چکی ہے میں آج ملتان کے دوستوں جس طرح وعدہ کیا تھا کہ ملتان کو جنوبی پنجاب کا اہم ترین شہر سمجھتے ہوئے سیکیٹیریٹ جنوبی پنجاب کا ملتان میں ہوگا بہت تنقید ہوئی بہت تنز اور پانے سنیں لیکن آپ کو مبارک ہو کہ یہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہو گیا پایا تکمیم مری گرد مری گرد تائناتیاں ہو گئی ہیں رولز آف بزنس میں امنمنٹ ہو گئی ہیں اور میں آج کہہ رہا ہوں میں آج کہہ رہا ہوں کہ امران خان کی مہبانی سے تحریک انصاف کی قرآت نے جنوبی پنجاب شوبے کی بنیاد رکھ دی ہے کوئی مائی کلال اب اس کو پیچھے نہیں کر سکتا ہم ہم رہے ہم رہے نہ رہے ہماری حکومت رہے نہ رہے اللہ تمہیں سلامت رکھے یہ خواب بھی شدمتہ تعبیر انشاءاللہ 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 آپ دیکھیں گے کہ یہاں کے بچے اور یہاں کا مستقبل انشاءاللہ روشن ہوگا انشاءاللہ دعا کریں کہ اللہ تعالی پاکستان کی خیر فرمائے اللہ آمین آپ کی سلامت رکھے دعا کریں اللہ تعالی پاکستان کو اندرونی انتشار سے محفوظ رکھے آمین اور میں آپ کو یہ بھی کہتا چلوں میرے علم میں ہے اور میں نے ہندوستان کے منصوبوں کو بے لکاب کیا ایک ڈوسیر کی شکل میں اور وہ ڈوسیر آج پوری بینرقوامی سطح پر اس کی تقسیم کی گئی ہے اس کی تشیر کی گئی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے آج جو ای ایو ڈس انفرمیشن لیب ہے جو اس نے انکشافات کر دیئے کہ بھارت سات سو پچاس جالی ویب سائٹس کے ذریعے بھارت سینکڑو جالی اینجیوز کے ذریعے پاکستان کے خلاف جو حرزہ سرائی کر رہا ہے جو مرسوبہ بندی کر رہا ہے وہ بے نکاب ہو گئی ہے وہ آج آپ کے ملک میں افراد تفریق بھیلانا چاہتا ہے وہ آج پاکستان کو عدم استقام کا شکار کرنا چاہتا ہے اور آپ کی دعاوں سے آپ کی موجودہ حکومت پاکستان کو مستحق کرنے کی کوششیں کر رہی ہے معاشی طور پر میرے حلقے میں اس وقت جنوبی بنجاب کی لوموں کا مرکز ہے میں پوری پی پی دو سا پندرہ کی عوام سے بھوچتا ہوں اور دو سا سولہ میں ندیم کروشی صاحب بیٹھے ہم کے حلقے میں بھی ہیں سترہ میں بھی کچھ ہوں گی لیکن زیادہ ہیں بابی ہیں میں یہ ایس کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ آج سا دو سال پہلے یہی لومیں کیا میں سامنے دیکھ رہا ہوں بہت سے دوست کھڑے ہیں جو اس کاروبار سے منچلک ہیں میں طرح چیرہ بیکھ رہے ہیں کیا دو سال پہلے یہ لومیں لوہے کی قیمت سے بک رہی تھی کی نہیں بکری تھی امانداری رہ دستو انساریوں نے امانداری رہ دستو کباری کباری رہے کبار کبار کے دیکھ بانکے لوہے در ایک دے بکری ہے سن مندیو آج کیا وہ لومیں چل رہی ہیں کی نہیں چل رہی چل رہی ہیں آج اللہ کے فضل و کرم سے اتنی آرڈر مل چکے ہیں اتنی آرڈر مل چکے ہیں لومہ نہیں مل رہی ہیں کہ نئی لوموں کے لیے آرڈر بک کیا ہوئے ہیں لومیں دستیاب نہیں ہیں صحیح بات بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بلکل ٹھیک فیصل آباد میں اس وقت لیبر نہیں مل رہی ایسے بات تو دوستوں یہ معیشت کا پیہ اور اللہ کے فضل و کرم سے چل پڑا ہے اب میرے بھائیو یہ معیشت کا پیہ جب چلے گا روزگار پیدا ہوگا میں شک گھروں میں سکون آئے گا لوگ بچیوں کی رخصتی کر سکیں گے بیماروں کا علاج کر سکیں گے بچوں کو تعلیم دے سکیں گے سرمایہ کاری کر سکیں گے ملک سے غربت کم ہوگی وہ پیچھے کھڑا خوشحالی آئے گی اب میں آپ سے کہنے آیا ہوں وہ قوتیں کوئی بھی ہو میں کسی کا نام نہیں لیتا جو اس پیہ کو روا دوا دیکھنا چاہتی ہیں وہ پاکستان کی حامی قوتیں ہیں جو بازاروں میں رونک دیکھنا چاہتی ہیں کاروبار چلے گا کسان خوشحال ہوگا تو بازاروں میں رونک ہوگی نا بھائی انشاءاللہ اگر کاروبار نہیں چلے گا لوگوں کی جیبوں میں کچھ نہیں ہوگا تو بازاروں میں رونک کیسے ہوگی گلشن مارکٹ کی گرد لوگ تواف کیوں کریں گے تب ہی کریں گے جب ان کی جیب میں کچھ ہوگا جب کھانے کا کچھ ہوگا تو میرے دوستوں وہ قوتیں جو آج پاکستان کو مستحقب دیکھنا چاہتی ہیں اور کاروبار کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتی ہیں ان کا کسی جماعت سے یا کسی طبقے سے تعلق ہو اور وہ قوتیں جو پاکستان کے اندر عدم استقام بیدا کرنا چاہتی ہیں جو پاکستان کے اندر داخلی انتشار بیدا کرنا چاہتی ہیں وہ پاکستان کے دوست نہیں ہیں آج صبح ایک افسوسناک واقعہ بلوچستان میں رنما ہوتا ہے گیارہ لوگوں کو کون مزدور مزدور روزی کمانے کے لیے مزدوری کر رہی ہے ان کے ہاتھ باندھ کے ان کو گولیاں مار کے شہید کیا گیا کیا بتاؤ وہ قوتیں جو ان معصوموں کو شہید کر رہی ہیں کیا وہ پاکستان کی دوست ہیں دشمن ہیں وہ پاکستان تو عدم استقام کا شکار کرنا چاہتی ہیں ہمیں ان قوتوں کو پہچاننا ہے ہم ان کو بے لکاب کریں گے اور انشاءاللہ میں ٹنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں ہمیں اپنے اقتدار کا کوئی غرض نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہہ رہا ہوں ہم ان قوتوں کا مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ ان کو شکست دے کر دکھائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ زندہ بار زندہ بار آپ کو سب دوستوں کو جو آج اس ریڈی میں شامل ہوئے مل کر ساتھ آئے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کندے سے کندہ ملا کر جنہوں نے آج اس سارے پروگرام کو یہ چار چاند لگائے یہ جو بزار سجایا ہے میں ان سب دوستوں کا من جملہ شکریہ دا کرتا ہوں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ملتان میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ بھارت کا جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈا جو ہے وہ بے نکاب ہو چکا ہے چیی ملتان ملتان ہے چینی ملتان ہے سی hole 48 موسیقی